کی ہے چیف سیکٹری پنجاب سے بھی کے پی کے سے بھی سب لوگوں سے مل کے میٹنگ کی ہے گو کے الیکشن کمیشن نے قائمی ادارہ ہے کونسیچوشنل ادارہ ہے اور اس کو حراسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی دنیا میں کہیں بھی اور نہ انہوں نے ہم سے اجازت مانگی نہ ہم نے دی اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو فری ہینڈ دیں کوئی کنٹینر رستے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی رکاوٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن یہ یاد رہے ذہن نشین رہے کہ یہاں سپریم کورٹ بھی ہے یہاں ایف بی آر بھی ہے یہاں پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے ہم اپنے حفاظتی انتظامات ضرور کریں گے لیکن ہم آپ سے توکے رکھتے ہیں کہ آپ کونسیچوشنل ادارہ کے سامنے ایک ذمہ داری کا احساس کریں گے آج بہت سارے ایشو ہیں براؤڈ شیٹ ہے پاناما کی پارٹ ٹو ہے ایکسپوز ہو گئے ہیں سارے آج اور لا تداد ایشو ہیں لیکن ایک بات میں مولانا فضل الرحمن سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالاخر زیادہ نقصان اٹھانا ہے یہ سیاستدان اپنا راستہ ڈھونڈ لیں گے آپ پس جائیں گے بیچ مجدار میں حلوہ شیخ رشید ہی کھلائے گا آپ کو کشمش والا اور پستے علا اور بادام والا آپ جن بساکیوں کے سہارے اپنے طلبہ اور خاص طور میں وفاق المدارس کے طلبہ کو کہنا چاہتا ہوں میرے لیے بڑے حنیف جلندری صاحب دوسرے بڑا بڑا اعترام ہے سارے وفاق المدارس کا کل ہم واش کریں گے کہ کوئی بچہ مدرسے کا اس اجتجاج میں شامل نہ ہو پانچ سو اکسٹھ مدرسے ہیں اسلام آباد میں صرف بانویں جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہے اور یہ ایک کیپیٹل ہے آپ جہاں سے مرضی جتنے لوگ لانا چاہتے ہیں لے ہیں ایسا فری ہینڈ آپ کو کہیں نہیں ملے گا لیکن ایک فیصلہ جو آج ہم نے کیا ہے کہ اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ قانون نے کس طرح اس کو ہاتھ میں لیا ٹٹ فٹ ایٹ ہوگا وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے پہلی دفعہ ریڈ زون میں اجازت مل رہی ہے یہ ریڈ زون ہے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ریڈ زون میں بھی بطور وزیر داخلہ میں نے آج عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی اور ان سے اجازت چاہی اور انہوں نے عمران خان صاحب نے مجھے اجازت دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کے دینی مدرسوں کے بارے میں میں نے کہا مجھے دینی مدرسوں پر پورا یقین ہے وہ اسلام کے مینار ہیں درس نظامی اور حفظ اور دوسرے طلبہ وہ اسلام کے مینار ہیں وہ کوئی غلطی اور کیونکہ مولانا صاحب خود فسنے جا رہے ہیں مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ان کے ان کی کیا سیاست ہے اگر آج یہ الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات جمع کرا دیتے تو آدھے مسئلے جو ہیں وہ ہلکی جانب چلے جاتے عمران خان نے تو چالیس ہزار لوگوں کا ڈیٹا دے دی ہے آپ تو چار ہزار کو نہیں دے سکیں گے جی میں شرط لگاتا ہوں کہ پیپلز بارٹی اور نون لیگ چار ہزار لوگوں کا ڈیٹا نہیں دے سکے گی اور ہر کیس ان پہ الٹا پڑ رہا ہے جس طرح ابھی پاناما ٹو کیا کہتے ہیں اسے براڈ شپ براڈ شپ وہ گلے پڑ گیا اسی طرح یہ منی لانڈرنگ کیس بھی آپ کے گلے پڑے گا اوورسیز پاکستانیوں کا اکاؤنٹ ہونا اس ملک کی برتری ہے اس ملک کی بہتری ہے اور وہ چالیس ہزار لوگوں کو آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے تو چار سو لوگوں کو فون کریں گے تو وہ بھاگ جائیں گے سو میں آج کی پریس کانفرنس خاص طور پر پی ڈی ایم کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں آپ کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت مل رہی ہے ہم نے سپریم کورٹ کے احترام کو بھی ملوزے خاطر رکھنا ہے پرائم منسٹر ہاؤس اور سیکیٹریٹ کے احترام کو بھی ملوزے خاطر رکھنا ہے اور ہم اس کے باوجود آپ کو اجازت دے رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اگر کیونکہ پنڈی اور راول پنڈی میں میں ڈرانا نہیں چاہتا تھا میرے موں میں آ رہا ہے میں ڈرانا نہیں چاہتا کہ راول پنڈی اور اسلام آباد ہائی الیرٹ ہے پندرہ دسمبر سے سات مرتبہ راول پنڈی اور اسلام آباد کا پندرہ دسمبر سے ہائی الیرٹ جاری ہو چکا ہے بڑے شوق سے آئیں میں ڈرانی رہا لیکن میری خواہش ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی ہر شخص ہر پارٹی کا آدمی محفوظ رہے ہر کارکن محفوظ رہے ہر لیڈر محفوظ رہے یہ میں اپنی قومی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں کہ سات پندرہ دسمبر سے اب تک راول پنڈی اسلام آباد میں ہائی لٹ جاری ہو چکے ہیں مولانا فضل امان کو آپ نے جو علمے کی بات کیا ہے وہ اندر ہوگا کہ سڑک کی اوپر ہوگا مجھے نہیں بتا میں دیکھیں ان کو اپنی فائلیں دینی ہوگی پی ڈی ایم تنظلی کا شکار ہے پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ ہم جناب علی استیفہ دیں گے میں نے کہا کوئی استیفہ نہیں دے گا سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ٹکٹ جاری جس اسمبلی میں فضل الرحمان نے لانت بھیجی اس اسمبلی میں فضل الرحمان کا کینڈیڈیٹ اب بھی الیکشن لڑ رہا ہے جس اسمبلی کو انہوں نے جو کہا میں کہنا نہیں چاہتا اس اسمبلی میں فضل الرحمان پراپرلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ سینٹ میں بھی آپ دیکھیں سینٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امیدہ کے یہ استیفہ بنید براڈ شیٹ ہر روز پبلک کرے گی براڈ شیٹ کا ایک ایک صفحہ پبلک ہوگا اور یہ براڈ شیٹ جو ہے اپوزیشن کو لے ڈوبے گی سو میلین کا پہلے پکڑا گیا جس سے بیس لے گیا سیون پائنٹ تھری میلین جو ہے وہ شباز شریف کا مسئلہ ہے براڈ کی براڈ شیٹ جو ہے وہ روز اسمبلی کی میڈیا کی زیادہ اگر بچے لائے گئے تو شیخ رشید الالان یہ کہتا ہے کہ اگر مدرسوں کے بچے لائے گئے تو قانون حرکت میں آئے گا بے شک چند دنوں بعد آئے ان مدرسوں کے خلاف ایکشن لیں گے جن کے بچوں کو اگر کوئی ساتزہ آتے ہیں تو اور بات ہے اگر مدرسے کے بچوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا تو قانون جو ہے وہ اپنی جگہ بنائے گا اللہ آپ کا بلک بابا اسرائیل کو کون تسلیم کرنا جا رہا ریلی ہے نکلوا کے لوگوں کا لوگوں کا ٹائم خراب کرتے ہو ختم نبوت میں نواز شریف کی پارٹی ترمیم لائی میں نے راستہ روکا میں چیلنج کرتا ہوں میں سیاست سے دست بردار ہو جاؤں گا کہ قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے خلاف ترمیم نواز شریف کی پارٹی لائی اور فضل الرحمان نے اس میں ووڈ ڈالا یہ تو میں تھا جس نے کہا کہ کسی کی جرت نہیں کہ یہ ایک قانون یہاں سے پاس ہو جائے اسرائیل کے لیے دو دو ریلیاں نکالو جی چار ریلیاں نکالو ہم ہیں یہاں اسرائیل کے ماننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا جی ناصر باد اس کی بھی سٹریٹیجی ہمارے پاس ہے ساری باتیں میڈیا کے لیے نہیں ہوتی جی 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 دیکھیں ہم نے بچوں کے لیے کہا ہے باقی مدرسے دین کے منار ہیں خود اپنی ذمہ داری سمجھیں اور فضل الرحمان کو اس سیاست میں کچھ نہیں ملنا اور نون اور پیپلز پارٹی نے بھی پیچھے اٹنا ہے فضل الرحمان اگر بیچ میڈھار میں پھس جائے گا تو میں نہیں چاہتا کہ دینی شخصیتوں کے بارے میں لوگ باتیں کریں سیاسی شخصیتوں کے بارے میں دیکھیں وہ تو سولہ فروری کو فیصلہ ہوگا ابھی تک تو اس کا پاسپورٹ ہے جی اعزاز سید اگر انسار الاسلام کے طلبہ کسی سیاسی مسئلے میں اس یونی فارم اور لٹ مار کے حصیت سے حصہ لیں گے تو آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان پر قانون حرکت میں آئے گا میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور یار چھوڑے یار وہ بات کرو جو لائیو جانے پہ ہوں جی بولیں آپ ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں آپ مجھے حکم کریں میں تو پبچھا دیں ابھی آپ مجھے ایف آئی آر ابھی درخواست دیں ابھی پرچہ کٹتا ہوں یار ادھر نہیں ادھر کھڑے رونا سن لیتا ہوں سن لیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی آپ درخواست دیں ابھی پرچہ کٹوں گا جو جنہوں نے پہلے جمع کرائے ہوئے ہیں ان کو مل رہے ہیں پرانے طریقے سے نیا ویزا جو ہے کرپشن تھی یہاں آن لائن ملے گا کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے ویزا آن لائن ہے ایکزٹ بھی آن لائن ہوگا یہ کرپشن ختم کرنی ہے اور ائرپورٹوں پہ بھی ختم کرنی ہے شناختی کارڈ جس کا ایشو ہے جائے اگر ایک دن میں اس کا پرابلم جائز ہے اگر اس کے ڈاکومنٹ پورے ہیں نہ حلو تو مجھے بتائے تینکیو